اگلا خوش قسمت ترین انسان جو اللہ کی رحمت کا مستحق اور آقا علیہ السلام کی دعا کا مستحق آقا علیہ السلام کا ارشاد صحیح بن حبان حدیث نمبر 67 آقا علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ امرعا اللہ ایسے مرد کے اوپر ایسے انسان کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرمائے کون سمع منی حدیثا جو میری حدیث کو شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ میرے فرمان کو سنتا ہے فحافظہو پھر اس کو سینے میں محفوظ کر لیتا ہے اس کو یاد کر لیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ پھر ہوتا کیا ہے حتی یبلغہو غیرہو جب کہیں موقع ملتا ہے میری حدیث کو پھر لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے میرا فرمان لوگوں کی اصلاح کے لیے بیان کرتا ہے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ عمران میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ایسے مسلمان کے اوپر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے کون؟ جو آقا علیہ السلام کے مقدس فرمان کو شوق کے ساتھ ذوق کے ساتھ محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ پیار کے ساتھ سنتے ہیں پھر سن کے اس کو سینے میں محفوظ کرتا ہے سینے میں جگہ دیتا ہے پھر جب موقع ملتا ہے آگے بیان کر دیتا ہے آقا علیہ السلام کی دعا اس مسلمان کا مقدر بن جاتی ہے رب رحمان کی رحمت اس کی حصے میں آ جاتی ہے آقا فرماتے ہیں اللہ ایسے مسلمان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے اللہ اکبر یقیناً آپ بھی خوش قسمت ہیں ایسے لوگوں میں آپ بھی شامل ہیں آپ اللہ اکبر ٹائن پہ چل کے آئے ہیں حدیث مصطفیٰ کو سننے کے لئے آئے ہیں اللہ کے قرآن کو سننے کے لئے آئے ہیں یقیناً کچھ تو سینے میں مفوظ ہوتی ہوں گی جو موقع ملتا ہوگا بیان کر دیتے ہوں گے اور جو بیان کر دیتے ہیں آقا علیہ السلام کی یہ دعا ان کا مقدر بن جاتی ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حبیبِ کبریہ جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اسی پاٹ کا دوسرا حیث جو حدیث کو سنتے ہیں سینے میں مفوظ کرتے ہیں یعنی دین کا علم سیکھنے والا اور آگے بیان کرنے والا یہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں اور دوسرا ان کے لئے انعام میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من صلق طریقا کوئی بھی مسلمان جب ایسے راستے پہ چل پڑا ایسے راستے پہ چلا ایک وہ راستہ ہے جو تیری دھکان کو جاتا ہے ایک وہ راستہ ہے جو کالی یونیورسٹری کو جاتا ہے ایک وہ راستہ ہے جو سینما اور تھٹر کو جاتا ہے ایک وہ راستہ ہے جو منڈی کو جاتا ہے غلہ منڈی کو سبزی منڈی کو ایک وہ راستہ جو آپ کی دینی درسگاہ کی طرف جاتا ہے جہاں سے آپ دین کے علم کو حاصل کرتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من صلق طریقا کوئی بھی مسلمان جب ایسے راستے پہ چل پڑا يلتمسو فیہ علما کہ اس سے علم کو حاصل کرے گا دین کے علم کو حاصل کرے گا تو ہوتا کیا ہے یہ دنیا کے اندر علم کو حاصل کرنے والے راستے پہ چلتا ہے اس کے بدلے کائنات کر اب اس کے لئے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے اللہ جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے ضروری نہیں کہ صرف مدارس کا لوگ اس کے مستحق ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں اللہ کی قسم اس حدیث کے مستحق اس دعا کے مستحق آپ بھی بن سکتے ہیں روزانہ ایک حدیث کو یاد کر لیں ایک حدیث کو نہیں یاد کر سکتے ایک حدیث کا ایک جز یاد کر لیں نہیں کر سکتے تو دینی طلباء کے اندر اپنا نام شامل کروالے دینی طالب علم بن جائیں کہ میں تو دین کا طالب علم اور طالب علم رہوں گا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو دین کا علم حاصل کرتے کرتے دورانے تعلیم اس پر موت واقع ہو گئی اللہ اس کو شہادت کی موقع تا فرمائے گا اور شہید کے خون کا کترہ زمین پہ باغ میں گرتا اللہ جنت میں پہلے پہنچا دیتا ہے سبحان اللہ اور ایک اور مقام پہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دین کا طالب علم جو اپنی زنگی میں دین کو سیکھ رہے ہوتے ہیں والحیتان فی جوف الماء اللہ اکبر آسمان و زنین کے درمیان جو بھی چیز ہے یہ اللہ رب العزت کی ہر مخلوق ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے حتیٰ کہ فرمایا والحیتان فی جوف الماء پانی کے پیٹ کے اندر رہنے والی مچھلیاں اور سیب اللہ کے مخلوق اس بندے کی مغفرت اور بخشش کے لیے دعائیں کرتی ہیں کون جو اپنی زنگی کے اندر دین کا طالب علم بن جاتا ہے میں حدیث بیان کر رہا تھا آقا فرماتے ہیں من صلق طریقا یلتمیسو فیہ علما جو بندہ ایسے راستے پہ چلا کہ دین کا علم حاصل کرتا ہے سغل اللہ طریقا الیل جنہ جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے تو لوگوں مومن کی کامیابی یہی ہے قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ بَعُدْ خِلَلْ جَنَّتَ فَقَدْ فَاز جو مسلمان جو انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَاز وہ انسان کامیاب ہے کامران ہے تو کیا خیال ہے ان چیزوں کے اوپر عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ دنیا بھی کامیاب کرے گا آخرت میں جنت اطاف فرمائے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ